جنات انسان کو کیوں چمٹتے ہیں جنات کے انسان کو چمٹنے کی متعدد وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جس طرح انسان انسان سے محبت کرنے لگتا ہے اس طرح انسان پر فریفتہ ہو جاتا ہے تو اسی طرح بعض اوقات جنات بھی انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں انسان پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جنات انسان کو چمٹ جاتے ہیں دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان جنات کو برا بلا کرتا ہے ان کی برائی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جنات چمٹ جاتے ہیں اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں پہ جنات کا بسہرہ ہوتا ہے انسان وہاں جا کے گندگی پھینک دیتا ہے یا وہاں جا کے پشاپ بغیرہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جنات انسان کو چمٹ جاتے ہیں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بلا کسی وجہ کے انسان کسی سے حسد کی وجہ سے اس کا دشمن بن جاتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے جنات میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے وہ بلا کسی وجہ کے بھی انسان کو چمٹ جاتے ہیں ایسے تنگ کرنے کے لیے فضول ہیں اور اسی طرح کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے انسان نیکی سے حراز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا جو ہمارے ذکر سے حراز کرتا ہے وہ اس کے پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں وہ اس کا ساتھ ہی بن جاتا ہے جنات کے چمٹنے سے بچنے کے لیے بہترین حل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کپڑا پیننے قضاء حاجت غرض ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے تو ہمیں بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم جنات وغیرہ کے شر سے محفوظ رہ سکیں مسلون عامال کا احتمام کرنا چاہیے اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا احتمام کرنا چاہیے کیونکہ حدیث قریب میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شبس رات کے ٹیم اس آیت کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک نگران فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں آ سکتا